جی اسلام علیکم دوستو کیا آج چلے ہمیں جلتا ہوں لیکن حضرت علم صاحب بلکل ٹھیک ہوں گے اور یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ملپ کے جو کل سے ایک نوٹیفکیشن وائرل ہوا ہے وہ میں نے پتا کیا وہ ہے تو بلکل ٹھیک لیکن اس کے بعد ایک اور نوٹیفکیشن آیا وہ آیا آئیٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو اس کے اندر نوٹیفکیشن آیا اس کے اندر بھی وہ چیزیں ہیں اس کے اندر یہ منشن ہے کہ فیزیکل اگزامز ہوں گے دو طریق سے ہوں گے اور ملپ کے یہ سارا کچھ لکھا ہوئے لیکن ایک اور بات بھی یہ آ رہی ہے کہ کرونا کی فیز فور بھی آ رہی ہے تو اب بھی بھی کہتے کہ کرونا کی فیز فور اگر تھوڑی سے بھی زیادہ ہو گی کوئی ایک آج سمارٹ لوگ ڈاؤن لگ گیا تو آپ کی اگزامز آن ان شفٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی یہ بھی دیکھا جائے کہ جو فیزیکل اگزامز ہو رہے ہیں اس کا تھوڑا میتھڈ کو میں اکسپلین کر دوں کہ فیزیکل اگزامز کے اندر بھی بہت زیادہ بہت زیادہ انتہا کی ریلاکسیشن دے رہے ہیں اس کی ریزن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریلاکسیشن اس طرح ہے کہ ملپ کے نا تیس نمبر کے ایم سی کیوز ہوں گے بیس نمبر کے شورٹ کویسٹنز ہوں گے چلے ان سب کو ایک دفعہ چھوڑ دیں تیس نمبر کے ایم سی کیوز ڈالو اور پندرہ نمبر کے سائیمنٹ اپ کنے ہو گئے یہ پنتالیس ہو گا اور بیس نمبر سیشنل پینسیڈ نمبر تو ملپ کے ایک قسم کے فری آف کوسٹ ہے یا اس کو بھی نکال دو فیلال پین تیس نمبر تو فری آف کوسٹ ہے نا وہ آپ کے سائیمنٹ اور آپ کی جو تھوڑی بہت سیشنل مارکس ہے یہ اس کو پر ڈیپینڈ ہے اور سیکنڈ دنگ یہ کہ ایم سی کیوز تیس نمبر کے ہوں گے تو وہ بھی میرے خیال کوئی مشکل چیز نہیں ہے اگر کس دن تھوڑا بہت بھی پڑا ہوگا وہ تیاری کر لے گا پینسیڈ نمبر یہ ہے اس کے بعد جہاں تک آ جاتی شورٹ کسٹن کے بعد وہ بھی بیس نمبر کے ہیں پینسیڈ اور بیس ملپ کے پچاسی نمبر اور پندرہ کا ایک لانگ ہوگا تو لانگ بھی آئی گیس مشکل یا اتنا نہیں ہوگا کیونکہ نوے منٹہ ایڈ ڈیڈ گھنٹہ ٹائم ہے اس کے اندر سارا پیپر مینج کرنا تو اس لئے کہ ایڈس مینج ایزی پیپر ہے اگر آپ تھوڑی سن بھی محنت کر رہے تو آپ کی تری پلس جی پی ایزی لے آ سکتی ہے سیونٹ پلس مارکس آ سکتے ہیں تو آپ ایک سبجیکٹ کو روز کا ایک گھنٹہ بھی دے تو آپ کی تیاری ہو سکتی ہے اگر یہ فیزیکل ایگزمز کا مہم موڈ بتا رہا ہوں باقی کوئی اس طرح کے مشکل یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور آن لائن موڈ ہو جاتے تو یہ تو پھر بھی اگر آن لائن موڈ بھی ہوگا تو پھر بھی یہی میتھر چلے گا مینز یا تیس نمبر کے ایم سی ایوز اور بیس نمبر کے شورٹ کوئسٹن پندرہ نمبر کا لانگ کوئسٹن پندرہ نمبر کے سائیمنٹ اور بھی سیشنل مارکس تو اسی طرح سے لانگ کوئسٹن بھی اسی طرح چلے گا سوری آن لائن پیپر بھی اسی طرح چلے گا واقعی امید تو ہے کہ کرونا کے اگر فیز فور کے ہلکی سے بھی جھلک یا کوئی لہر بغیرہ آگئی ویسے تو آئی ہوئی ہے عام روٹین میں لیکن کوئی سمارٹ ایک آدھ لوگ ڈاؤن لگیا تو پھر یونیورسٹی آن لائن موڈ بھی شفٹ ہو سکتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آن لائن موڈ بھی شفٹ ہوگی کیونکہ پنتالیس ہزار بچہ ہے اور کلاسیز میں اگزام لینا ایمپوسیبل بات ہے ایدھر تو کلاسیز کے لیے ہم کلاس خود ٹونڈ رہے ہوتے ہیں ہمیں کلاس روم نہیں ملتا ہم کدھر کلاسیز لیں جو بھی کلاس ملتی ہے ہم کبزہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اگزامز میں کیا کریں گے مجھے تو خود سمن نہیں آرہی باقی جہاں تک کوئی بھی انفرمیشن مجھے بھی نہیں میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا اور ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ یار وہ جو ہے بی اے بی ایسی کی ڈگری وغیرہ وہ کب آئے گی ہے ہمارے تو یار آپ کی بی اے بی ایسی کی چوتھے فورتھئیر کے سوری آپ کی جو ڈگری ہوتی ہے ایرزلٹ کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کے آیا پڑا ہے آپ نے متعلقہ کالیج سے رابطے کریں اور ادھر جا کے لے لیں اپنا اگر کوئی پرائیویٹ کینیڈیٹ ہے وہ کالیج سے ان کا کوئی تلق نہیں ہے تو انہوں نے پرائیویٹ ایڈمیشن بھیجا تھا تو وہ پھر اپنے آباسیہ کے ایمبس آئے ہیں اینا جو بھی ہے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنے ڈیٹر بغیرے دکھائیں اور آپ کو آپ کی ایرزلٹ کارڈ یا ڈگری مل جائے گی اور یہ ساری سین ہے اور بھائی مجھ سے بہت زیادہ پوچھ رہے تھا الموسٹ ایک منٹ سے پوچھ رہے تھے تو وہ مجھے بھی انفرمیشن گٹھی کرنے میں دیر لگ گئے لیکن جیسے ہی ملے تو میں نے فورم فیڈیو بنائی ہے باقی یار جو بھی آپ کی کوئی قویسٹن کیوریز ہے تو میں اس کو کوشش کرتا جواب دے دوں اور جتنا بھی پوسیبل ہوتے میں جل سے جل جواب دینے کوشش کرتا ہوں باقی اگر آپ کو ابھی کوئی قویسٹن ہوگی رہا ہے تو میں آپ سے وہ لازمی شیئر آپ مجھ سے شیئر کر ریکومنٹ سیکشن میں میں اس کے لازمی جواب دوں گا اللہ حافظ